موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کہا خیر بلگام بلگام کے تاریخی خقائق میں آج بات کرتے ہیں ہکیری شہر کی بلگام زلہ میں ہکیری تارکہ ہے ہکیری کی شناخت چودوی صدی سے ہوئی سن تیرہ سو ستائیس میں محمد بن تغلق نے یہاں ایک امیر کو منتخب کیا تھا حاصل اطلاع اور تاریخی کتابوں کے مطابق ہکیری اور اس کے آس پاس کا علاقہ بادشاہی نسل کے فتح بہتدور کے زرمہ تحت رہا اور پندرہ سو دو میں بیجاپر کے سلطان یوسوف عدل شاہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اپنے دور میں آئین الملک جلانی نے ہکیری کا کلہ محل اور پانی کے فوارے بنوائی شہر کو پانی کی سربارائی کا نظام انہی فواروں کے ذریعے انجام دیا جاتا تھا جس کے نشان آج بھی پائے جاتے ہیں پندرہ سو بیالیس انہوں نے احمد نگر کے بران نظام شاہ کے ساتھ مل کر بیجاپر کے سلطان کی مخالفت کی تھی پر بران نظام شاہ کے ہار کے بعد اس نے ایک بار پھر بیجاپر کے آدن شاہ سے دوستی قائم کر لی پھر انہیں کتور ریاست کا ذمہ دار بھی بنایا گیا آئین الملک جلانی کے بعد ان کے بھائی فتیم ملک نے گدی سنبھالی اس کے بعد پندرہ سو انتر میں بیجاپر کے رند اللہ خان اور سولہ سو سولہ میں ان کے بیٹے رستمہ زمان حکومت میں آئے اس کے بعد عبدالقادر نے حکیری پر حکومت قائم کی خیر اتحاد نے اس کے جانب سے ان تاریخی حقائق پر بولنا اس لئے ضروری سمجھکیوں کے اکثر لوگوں کو مغل بادشاہ یا مسلم بادشاہوں کے تسلط ان کے حکمرانی کا علم نہیں ہے اور جو نئی نسل ہے وہ تو ان تاریخی معلومات سے کافی دور ہے آخر مغلو یا مسلم بادشاہوں نے کیا دیا اس طرح کا نیرٹیو اکثر چلائے جاتا رہا ہے لہٰذا تاریخ و حقائقوں کو تلاش کر کچھ کتابوں دلیل کو ڈھوننے کی کوشش کر یہ آپ کے سامنے مختصر سا تذکرہ تاکہ آنے والی نسل بھی اس شاندار ماجی سے وابستہ ہو یہ بھی اتنی ہی سچائی ہے کہ بلغام والوں کو بلغام کی تاریخ معلوم نہیں تو حکیری والوں کو بھی حکیری کی تاریخ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں خیر حکیری کو کننڑ میں ہووینکیری یعنی فولوں کی گلی کہتے ہیں اور اس کا نام حکیری کہا گیا ہرنکیشن عدی یہاں سے بیٹی ہے جس طرح بلغام کو بھی ایک دور میں آزم نغر فاروخ آباد یا مصطفی آباد بھی کہا جاتا تھا اسی طرح حکیری کا نام بھی گلشن آباد بھی رہا اور اسی سے فولوں کی گلی اور پھر کننڑ میں ہووینکیری پھر حکیری یعنی اس کا پسمنظر بھی مسلمانوں کی تاریخ سے وابستہ ہے اسی حکیری سے بجاپور کے عادل شاہی بادشاہ کے بیگموں کے لئے غلاب اور رنگن فور روانہ کیے جاتے رہے یہاں پر موجود تین شاہی گمبز حکیری کی شان میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں عموما نے خیال کیا جاتا رہا کہ تین شاہی گمبز شمال سے جنوب ایک ہی قطار میں ہے پر دن کے دوران کبھی بھی ایک دوسرے گمبزوں پر ان کی پرچھائی نہیں پڑتی ان میں سے ایک مہمان خانہ آج بھی آئی بی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے باقی دو آثار خدیمہ کے طور پر اپنی شاندار تاریخ کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاریخی گمبزوں کے دیگر مزاہی کے مندر بھی یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر موجود مسجدیں بھی تاریخی ہیں اور اپنی الگ پہچان کو پیش کرتی ہیں جامعہ مسجد کے مہراب اور گمبز مخصوص پہچان کا اظہار کرتے ہیں قدم رسول کی عمارت ہے جہاں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہے اس کی تعمیر رستم جمال نے سولہ سو اسی میں کی تھی یہاں پر موجود کالی مسجد کے باہر ایک قطبہ ہے جس پر لکھا ہے کہ اس مسجد کے تعمیر منصور علی نامی افسر نے پندرہ سو بیسی میں شروع کی تھی اور پندرہ سو پچھتی میں مکمل کیا یہاں ماہ صاحب کی مزار بھی ہے جسے پندرہ سو اٹسوشت میں بنائے گیا دیگر معروف تاریخی عمارتوں میں غنز البہر، عالم بخاری مسجد کریم بادشاہ مسجد ہے یہاں خواتینوں کے لیے بھی مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر فروش شاہ بہمنی کی بیٹی آئیشہ سلطانہ نے کی تھی یہاں کے منصیف کورٹ یہ ہاتھے میں بھی لکھا ہے جہاں پندرہ سو اٹسسٹ یہ درج کیا ہوا ہے ایک اور قطبے پر پیر کامالہ بھی لکھا ہوا ہے حکومت عصوف عدیل شاہ کے وقت پندرہ سو دو میں حاکم فتح بہدر سی فضالار تھا حاکم فتح بہدر کے بعد عین الملک گلانی کو حکیری انتظامیہ کا ذمہ دار بنائے گا ہے حکیری پر لگاتا ہے عین الملک نے چالیس سال تک اس کی دیکبال کی پورے شہر کی گلانی کے اسی دور میں دو گمبزوں کی تعمیر ہوئی پھر اس کے بھائی فتح ملک جس کا دور پندرہ سو سینٹالیس سے پندرہ سو اٹسٹ رہا تیسرا تاریخی گمبز تعمیر کیا فتح ملک فتح ملک کے بعد بیجاپور کے دو فوج افسران رندولہ خان اور رست میں زمان نے چینی گمبز اور قدم رسول مسجد کی تعمیر کی حقیری گاؤں کی ایک اور پہچان یہاں کیا گنات پانی کے فوار دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو اسی بات کے ذریعے گینو ایپی مسجد کا فوارہ بھی یاد دلاتا چلو تاریخی اور آق اٹھا کر دیکھو مغال یا مسلم باشاو کے دور میں جدید ٹیکنولوجی کا اس وقت استعمال کیا جاتا رہا ہے گینو ایپی مسجد کا فوارہ جو وضو خانے میں ہے اب اسے شولنگ ثابت کرنے کی کوشش کچھ فرقہ پرست کر رہے ہیں پچھلی مرتبہ بھی ہم نے گوکاک کی تاریخی جامعہ مسجد اور گھٹا پروان دی کے پانی کو کس طرح مسجد میں وضو خانے تک کس طرح سے پہنچائے جاتا رہا ہم نے بتایا ہے لہٰذا اسی طرح حقیری میں بھی انگینت فوارے دیکھے جاتے ہیں دراصل مغال یا مسلم باشاو کا ملک پر احسان ہے جنہ نے اس دور میں بھی جدید ٹکنالوجی سے بھارت کو آشنا کیا تھا خیر آدل شاہ بادشاہوں نے ہکیری اور اطراف کے لوگوں کو صاف اور پینے کا پانی مہویا ہو اس لئے فوارے یعنی کارنجے بنائی گئے تھے یوسف آدل شاہی کے دور میں عوام بہت زیادہ خوشحال تھی وقت کے چلتے نلکہ پانی اور پھر بورویل کی جگہ سے اب یہ فوارے تمام بند ہوئے ہیں ایک اور اطلاع کے مطابق دو حوضہ اسے بھی یہاں بتائی جاتے ہیں جہاں ایک میں گرم پانی اور ایک میں تھنڈا پانی حاصل ہوا کرتا اور اطلاع منصور خان سردار نے بنا تھا خیر یہ تھے ہکیری گاؤں کے کچھ تاریخی حقائق خاص طور سے ہکیری گاؤں والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گاؤں کے تاریخی سچائی کو خود بھی پڑھے یاد رکھے اور پھر آنے والی نسل کو بھی یہ تمام تاریخی حقائق منتقیل کریں کیونکہ بہت سارے تاریخی مقامات اب ہکیری گاؤں میں دم توڑتے نظر آ رہے ہیں کچھ دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے بھی تباہ ہو رہے ہیں یہ تاریخی حقائق ہمارے آنے والی نسل کی رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایسی حکومتیں بھی اقتدار پذیر ہو سکتی ہیں جہاں مغالیاں مسلمان بادشاہوں کے نقش کو مٹھانے کی کوشش ہے ساجیشوں کو انجام دے سکتی ہے یا پھر اور تیز کر سکتے ہیں یہ تاریخی عمارتیں ہمیں ہمارا شاندار ماضی یاد دلاتی ہیں کیونکہ اس تردہمین پر سینکڑوں سال مغالوہ شاہوں نے حکومتیں کی ہیں اگلے ہوتے ایک اور گاؤں بلغام زلہ کا جس کے تاریخ کے حقائق کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا یہ تاریخ ہے پس منظر کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اس سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کہا خیر مقدم ہے آج ہمہ اکیری کے یہاں پر موجود ہے آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ قدم رسول درگا جسے کہتے ہیں یہ کافی مشہور ہے یہ عدل شاہی دور میں یہاں پر حکومت کی گئی یہاں پر کئی سارے ایسی نشانات ہیں ایسے دلائل آپ کو ملیں گے جس سے عدل شاہی حکومت نے یہاں پر اپنی سلطنت کو قائم کیا تھا کئی سارے گمبزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہکیری ایک طرح سے ایک تاریخی مقام کے طور پر پہچانا جاتا ہے یہاں کئی سارے ذمہ داران ہیں یہاں پر تین گمبزوں کا خاص کر ذکر دیکھنے کو ملتا ہے جو پندرہ سو دو میں آدل شاہی حکومت کی جانب سے یہاں پر سلطنت کی گئی تھی لہٰذا یہاں کے ذمہ داروں سے ہم بات کرتے ہیں اور قدم رسول کے درگاں جو ہے یہاں اندر بھی ہم جا کر یہاں کا اپن نظارہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے رہے بات کرتے ہیں موسیقی 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 کونشک موسیقی 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 ہزار سال پرانی ہونگی پندرہ سو دو کی ایک پندرہ سو دو کا ایک کلہ ہے پندرہ سو دو ملک سیپلو ملک جو تھے سیپے سالہر تھے نو بیجاپرو جو سیپے سالہر تھے نو اس داؤر کے اندر ایک کارنجے چار کارنجے اور ایک کلہ اور گول گومٹ ہاں اور اس داؤر کے اندر ہماری پیر جو تھے رندل خان عدل شاہ عدل شاہ داؤر کے اندر یہ پورا تیارہ سو اس کے پہلے جو تھے ہماری رندل خان تے رستو میں جمال تھے جو ابھی ڈیاں کے اندر ان کی مجال ہے رندل خان کی تو بعد میں پھر یہ سب کچھ ان کی اس کے داؤر کے اندر چلو آہاں پندرہ سو دو کے اندر شیروا تھے ہی آشی اسٹاڑے ہیں یہ کوڑ تھا بات پولیٹیشن تھا تاشیل در پیس بھی تھی ورڈ اس کے بعد انہوں نے تاشیل در پیس ورڈ سب یہیں پر کھرے شکریہ